اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسپی آلو کی کچوری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ کچوری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ تیار ہوتی ہے بہت خستہ ہوتی ہے اور بہت ہی کرسپی ہوتی ہے ان کو کھانے کا افتاری میں بہت مزہ آتا ہے اس سے پہلے کہ ان کے انگریڈینس کا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جلتے ہیں علو کی کچوری کے انگریڈینس کے پر علو کی کچوری بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس دو کپ میدہ ہے جو میں نے دو بڑی کپ بھر کے میدے کے لیے ہے اور اس میدے کو اچھے طرح سے چھان گیا ہے اس میں ہم چار ٹی سپون جو ہے وہ لیول کر کے اس میں گھری کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ پانی جتنا ہمیں اس میں ضرورت ہوگی اتنا پانی اس میں استعمال کریں گے ہافٹی سپون اس میں میں نے نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں لیول کر کے میں نے یہ چینی لی ہے چینی کو میں نے گرائنڈ کیا ہوئے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اس میں جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے اس کے علاوہ اس میں یہاں ہمارے پاس بیکنگ سوٹا ہے جو میں نے ہافٹی سپون لیا ہے آدھا ٹی سپون بیکنگ سوٹا تمام انکریٹینز میدے کے اندر ڈالیں گے اور اس میدے کو ہم اس کو ہارٹ نہیں گوندیں گے بلکہ اس کو درمیانہ جو ہے وہ گوندیں گے جیسے ہم گھر کے اندر آٹا ہے جو روٹی بنانے کے لیے گوندیں گے اس کے اندر پہلے پہلے بہت اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر پانی سے آٹا جو ہے وہ سوفٹ گوندیں گے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈالیں گے اور آٹے کو گوندیں گے ڈوڑ کو تھوڑا سا سیٹ کر کے اس میں اب ہم پٹریٹی سپون جو ہے وہ اچھوائن ڈال دیں گے اور اچھوائن کے ساتھ اب اس کو گوندیں گے ڈوڑ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا دیر کے لیے ریسٹ پہ رکھتے ہیں جب تک آٹا جو ہے ہم نے اس کی ڈوڑ کو ریسٹ پہ رکھا ہے اسے تک ہم اس کا جو بھوتا ہے وہ تیار کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس دو علوہ میں نے لیا تھے جن کو میں نے چھوٹی کیوبز میں جو ہے وہ کٹنے کے بعد اس کو بہت اچھا اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو نرم بوائل کر لیا ہے اس میں ہم جو مسائلے استعمال کریں گے یہاں ہمارے پاس جو ہے یہ تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے وہ اس میں میں نے نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ لال مش پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مش کا جو ہے وہ یہ پاوڈر ہے دو اس میں جو ہے وہ ٹی سپون ہم ہری دھنیا کا استعمال کریں گے ایک چھوٹی جو ہے یہ ہری میلچ ہے جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اور آدھا اس کے اندر جو ہے وہ لیمن جوز سے استعمال کریں گے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون جو ہے یہ زیرہ ہے جسے طوے پر بھوننے کے بعد میں نے گرائن کر لیا ہے اب یہ تمام اجزاء جو ہے یہ ہم اس میں آلی کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میش کر لیتے ہیں لیمن جوز پیس میں ڈال لیں گے آلو کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے آلو کا بھوٹا بلکل تیار ہے آٹے کی ڈو کو تقریباً ایک ہنٹے تک اس کو میں نے ریسٹ دیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے بولز بنائیں گے اور پھر اس کی کچوری تیار کرتے ہیں کچھ بولز اس کے تیار کر لیا ہے اب ایسا کریں گے کہ اس کو ہاتھوں سے اچھا طرح سے اس طرح سے پھیلا دیں گے اور ہمارے پاس جو یہاں بھولتا رکھا ہے جس کو ابھی ہم نے تیار کیا ہے یہ اس کے اندر اس طرح سے اس کی فلنگ کریں گے تھوڑا تھوڑا اس میں بھولتا ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے چاروں طرف سے بند کر دیں گے اسے طرح سے اب دوسری کچھ اور ہی جو ہے یہ بھی تیار کر لیتے ہیں کچھوڑی کو تیار کرنے کے بعد اب ہم اسے آئل میں فرائے کر لیتے ہیں یہاں پرہائی میں آئل گرم ہو رہے ہیں اس گرم آئل میں یہ تیار کیوں ہی کچھوڑی ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو اب گولڈر ہونے تک فرائی ہونے دیتے ہیں کچھوڑی آج سے آج سے آج سے فرائی ہونا شروع ہو گئی ہیں تقریباً پانچ منٹ تک ایک سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد اب اس کی سائٹ چینج کر دیں گے چونکہ اس میں میٹھا سوڑا ڈال ہوئے ہیں اس وقت سے یہ بہت اچھی طرح سے کھول رہی ہیں دو دو طرف سے کچھوڑی بہت خوبصورت سائز میں لائٹ گولڈن کلر آنکھیں ہیں اب ہمیں باہر نکال لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی